اسلام علیکم ناظرین میں رانا محمد افصل امریکہ سے اپنے شو میں آپ کو شامدید کہتا ہوں آج اپنی بات کا آغاز میں ایک مثال سے کرنا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہو کہ اگر آپ کسی اپنے کسی ایسے دوست کے پرانے دوست کے گھر جائیں اور وہاں پہ آپ دستک دیں دروازہ نہ کھلے تو آپ اور دستک دیتے ہیں دو تین بار دستک دینے کے باوجود بھی دروازہ نہ کھلے تو آپ ذرا زور سے دستک دیتے ہیں تاکہ اندر موجود جو آپ کا دوست ہے وہ آپ کی آواز کو سن سکے اور آپ کے زور سے دستک دینے کے باوجود بھی اگر دروازہ نہ کھلے تو آپ زیادہ زور سے آواز دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اندر موجود جو شخص ہے جو دوست ہے اس کو اپنی آواز کے ذریعے آپ یہ بتا سکیں کہ میں باہر کھڑا ہوں اسی طرح جب تھوڑی دیر گزر جائے اور دروازہ نہ کھلے تو آپ کی فرسٹریشن بڑھتی جاتی ہے اور بات گلی محلے میں پڑے ہوئے جو روڑے ہوتے ہیں ان تک پہنچیا روہ آپ وہ پتھر وہ روڑا اٹھا کر اس دوست کے دروازے پر مارنا شروع کر دیتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح مولانا فضل الرحمن وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ابھی تک ان کے لئے کھول نہیں پا رہا بار بار دستک دینے کے باوجود دروازہ نہیں کھول رہا تو ان کی جو فرسٹریشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور انہوں نے اب قومی سلامتی کے اداروں پر سنگ باری شروع کر دی ہے انہوں نے جو اپنی الفاظ کی تلخی ہے اس کو مزید بڑھا دیا ہے جس سے ان میں پائے جانے والے غم و غصے میں اضافہ صاف ظاہر ہوتا ہے 2018 کے الیکشن کے بعد اگر کسی شخص کو سب سے زیادہ غصہ ہے تو وہ فضل الرحمن ہے فضل الرحمن کیونکہ پچھلے بیس سال سے وہ اقتدار کی رہداریوں میں رہے ہیں یہ پہلا سیٹ اپ ہے جس میں وہ اقتدار میں شامل نہیں اس لئے وزیراعظم عمران خان بارہا مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ یہ وہ سیٹ اپ ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہا ہے 2018 کے الیکشن کے بعد مولانا فضل الرحمن نے الیکشن کو دھاندلی زیادہ قرار دیا اور اسمبلی کو جالی قرار دیا وہ وزیراعظم کو بھی جالی وزیراعظم قرار دیتے ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب صدر مملک کے لیے انہیں ووڈ چاہیے تھے تو وہ اسی اسمبلی سے کے پاس گئے اور اسی اسمبلی سے انہوں نے ووڈ کے لیے جو آرکین ہے ان سے رابطہ کیا الیکشن ہارنے کے بعد وہ ایک مردوہ پھر ان کے غم و غصے میں اضافہ ہوا اور وہ دوبارہ اپنے شد و مد کے ساتھ حکومت کے خلاف نبردازمہ ہے اس سلسلے میں انہوں نے آن پاکستان جو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ ہے اس کی بنیاد رکھی نواز شریف کو اپنا ہم نواہ بنایا سابق صدر آصف علی زرداری کو ہم نواہ بنایا اور اس میں دیگر جو جماتے ہیں جو چھوٹی موٹی جماتے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا تاکہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے پی ڈی ایم نے گجرہ والا میں اپنے پہلے جلسے کا انعقاد کیا جو تعداد کے حوالے سے قابل قدر تھا اس میں عوام نے بھرپور شرکت کی اور اسے پی ڈی ایم کو پذیر آئی بخشی لیکن اس جلسے میں ہونے والی گفتگو کے بعد جتنے بھی جلسے ہوتے گئے ہیں ان میں عوام کی جو تعداد ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اس کو کرونا کی وبا کا اثر بھی کہا جا سکتا ہے اور بڑھتے ہوئے موسم کی بڑھتے ہوئی شدت بھی کہا جا سکتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا عوام نے جو پی ڈی ایم کا بیانیاں ہے اسے مسترد کر دیا ہے حالات ان کے لیے اس وقت جو کسی بھی اپوزیشن تحریک کے لیے جو حالات ہونے چاہیے انتہائی سازگار حالات ہیں ملک میں غربت بہت زیادہ ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور اس کے علاوہ جو غربت میں اضافہ ہوا ہے لوگوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کا جو حصول ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جلا جا رہا ہے لیکن حکومت کے خلاف بظاہر کوئی ایسی مومن نظر نہیں آتی جسے حکومت کو خطرہ محسوس ہو تاہم اب حال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن جو عوام کو عوام کے لیے دکھ درد کا اظہار کرے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام کے لیے وہ اب سڑکوں پر آئے ہیں لیکن اس عوام جسے انہیں فوری ریلیف کی ضرورت ہے اس پر اس تک ریلیف پہنچانے کی بجائے وہ حکومت کو ڈیڈ لائن پر ڈیڈ لائن دے رہے ہیں انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ دسمبر میں یہ حکومت چلی جائے اس سے پہلے بھی انہوں نے حکومت کو مختلف وارننگز دی ڈیڈ لائن دی اور اب حالیا ڈیڈ لائن انہوں نے اکتیس جنوری کی دی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ اکتیس جنوری تک یہ حکومت چلی جائے ورنہ وہ فوری میں لانگ مارچ کریں گے فوری میں لانگ مارچ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سینٹ مارچ میں ہونے والے سینٹ کے الیکشنز کو روکنا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ایک عمران خان جو ہیں وہ سینٹ میں اکسیت پا کر طاقتور وزیراعظم بنے ہیں جمہوریت کے نام پر قائم اس اتحاد جو آئین اور جمہوریت کی بالدستی کے لیے جدو جہد کر رہا ہے اس کی جدو جہد کیسی ہے جو ایک جمہوری وزیراعظم جو منتخب وزیراعظم کے خلاف اس کو اس لیے اس کو روکنا چاہتے ہیں کہ وہ طاقتور نہ ہو جائیں یا وہ ایسے وہ اپنا اس کی جماعت اتنی طاقتور نہ ہو جائیں کہ وہ آئین میں جو ترامیم ہیں وہ اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق کر سکیں اسی لیے حکوم جو مولانا فضل الرحمن ہیں وہ بار بار قومی سلامتی کے داروں پر سنگباری کر دیں انہوں نے اپنے حالیہ جو حالیہ انٹرویو ہے جو گزشہ دنوں انہوں نے دیا اس میں انہوں نے آئی ایس پی آر کے حوالے سے بات کی حالانکہ پی ڈی ایم کے جو بظاہر حمایت یافتہ صحافی ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ آئی ایس پی آر کے حوالے سے کسی بھی ٹی وی انکر کو کو کوئی ہدایت نہیں دی گئی اور نہ ہی انہیں یہ کہا گیا کہ یہ جلسہ چھوٹا کر کے دکھائے جائے جلسے کے حوالے سے کوئی جو منفی رپورٹنگ ہے وہ کی جائے اب جلسہ جتنا تھا اتنا ہی دکھانا تھا اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں اور ٹی وی جو مالکان ہیں یا ٹی وی انکرز ہیں انہیں لاکھوں کی تعداد میں دکھا دیں اب جلسے میں ایک اندازے کے مطابق مختلف جو رائے ہیں آزاد رائے اس میں بیس ہزار سے لے کے پینتیس ہزار تک افراد تھے اب بظاہر پیڈیم جو یہ کہہ رہی ہے کہ جلسے میں پینتیس لاکھوں لوگ کے لاکھوں لوگوں کی وہ بھی کوئی گنتی نہیں بتا رہے بس یہ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ تھے اور یہ لاہور کی تاریخہ سب سے بڑا جلسہ تھا اگر یہ لاہور کی تاریخہ سب سے بڑا جلسہ تھا تو پھر آزاد رائے کو بھی اس کی تصدیق کرنی چاہیے تاہم آزاد رائے اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں اور وہ اتنے جلسے کو اتنا ہی بتا رہے ہیں جتنا وہ ہوا ہے اس لیے مولانا فضل الرحمن جو ہیں ان کے غم و غصو میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اگر ہم دوسری بات کریں تو عوام جو ہیں ہمارے عوام ہیں ان کی جو محبت ہے فوج کے ساتھ وہ بدستور قائم ہیں وہ اپنے فوج کے ساتھ فوج کی جو قیادت ہے اس کی محبت اپنے دلوں میں رکھتی ہے اور اس کا ظہار مختلف مواقع پر پاکستانی قوم کر چکی ہے لیکن پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ اس تمام وہ جو بیانیہ ہے اس بیانیے کو پاکستانی قوم قبول کرے لیکن پاکستانی قوم کے انکار کے بعد ان کے پاس ایسی کوئی وجہ نہیں رہ جاتی کہ پی ڈی ایم اپنی تحریک کو جاری رکھ سکے اس لیے انہوں نے جان بوجھ کر آئی ایس پی آر قومی سلامتی کے اداروں پہلے فوج فوج کے سربراہان آئی ایس آئی کے سربراہ اور اب آئی ایس پی آر بات جو آلہ سطح پر تھی اسے لے کر اب یہاں تک موجی ہے کہ وہ آئی ایس پی آر کے سربراہ تک جو ان کے ہیڈ ہیں جو ان کو ہیڈ کریں میجر جنرل ان تک پہنچ چکی اور وہ اسے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں دوسری جانب پی ڈی ایم نے اسیفے دینے کی بات کی ہے کہ وہ اکتیس جنوری تک اسیفے جو ہیں وہ انہوں نے اپنے تمام آرکین قومی اور سبائی سمبلی کو کہا کہ وہ جو اسیفے ہیں وہ جمع کروا دیں تاکہ فروری میں اسیفے دیے جا سکیں اس حوالے سے جو اطلاعات محصول ہو رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کے اس موقع کی حامی نہیں ہے پی ڈی ایم اس ایسی کسی بھی سرگرمی کا حصہ نہیں بن سکتی جس میں اسے کوئی سیاسی فائدہ نہ حاصل ہو پی ڈی ایم کی قیادت اگر اس صفحہ دیتی ہے اور پی ڈی ایم بھی سندھ اسمبلی سے صفحہ دیتی ہے تو اس سے سینٹ الیکشن پہ تو کوئی حصہ نہیں پڑے گا تاہم پیپلز پارٹی اپنی سندھ حکومت کھو دے گی اور اگر دوبارہ الیکشن ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی دوبارہ سندھ حکومت میں آ سکتی ہے اس سے اس سے زیادہ کچھ ملنے کی توقع نہیں اسی طرح مسلم لیگ نون کے لیے فی الحال کوئی ایسا آپشن موجود نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون اگر اس صفحہ دیتی ہے تو اس کے اس کے بعد کیا ہوگا حکومت الیکشن صفحوں کے معاملے پر اختلاف پائے جاتا ہے اور یہ اختلاف واضح طور پر باہر بھی آ رہا اور نظر بھی آ رہا ہے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف جو ہیں وہ لہور جلسے کے بعد کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ لہور میں ہونے والا جلسہ ان کی توقعات کے برعکس رہا ہے انہیں توقع تھی کہ لہور میں ہونے والا جلسہ ہمیشہ کامیاب ہوگا اور اس کامیاب جلسے کی صورت میں وہ حکومت پر اور جنہیں وہ سیلیکٹر کہتے ہیں ان پر وہ اس حد تک دباؤ بڑھا دیں گے کہ وہ پھر جو اپنی مطلوبہ سیاسی فائدے ہیں وہ حاصل کر پائیں لیکن لہور میں ہونے والے جلسے نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور وہ ایک مرتبہ پھر اب نئی حکمت عملی بنانے کے ارادہ رکھتے ہیں جس میں وہ چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ایک مرتبہ پھر اسی لاؤل اشکر کے ساتھ جس طرح وہ گزشتہ سال آئے تھے ازادی مارچ لے کر اسی طرح وہ دوبارہ اسلام آباد پر چڑھائی کریں اور اسلام آباد کو اس وقت تک محصول رکھیں جب تک وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پاتے پیپلز پارٹی اس سیاسی اس جو سیاسی عمل ہے اس سارے عمل میں اپنے آپ کو ابھی تک ایک خاص حق تک انگیج کیلئے ہوئے ہیں لیکن وہ کس حق تک جاتی ہے یہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا اسے کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ